میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تشدد وائلنس راستہ نہیں ہو سکتا ہے تشدد اور وائلنس راستہ نہیں ہو سکتا ہے ہم کو جمہوریت میں رہ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آج ادھے پور میں جو ہمارے ایک ہندو بھائی کا کسی دوم نوجوانوں نے اس کا قتل کیا میں اس کا کھلا کھلا کنڈم کرتا ہوں کسی کو ختل کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون میں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہاں یقینا ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے آئی پی سی سی آر پی سی کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے گرفتار کیا جائے مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا کسی کو آپ نہیں مار سکتے یاد رکھو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا اسی طرح کوئی ادھے پور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادیپور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا جس طرح کوئی حافظ جنایت کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادیپور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا جس طرح کسی کو گوشت کے نام پر نہیں مار سکتا اسی طرح ادیپور کے ہمارے ٹیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا ہم مضمت کرتے ہیں ہم کنڈم کرتے ہیں میں بھوپال کی جنتہ سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادھے پور کے قتل کرنے والوں کو مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے انصاف زندہ بات قتل مردہ بات